پاکستان کی کرکٹ کی اس طرح بہتر ہو سکتی ہے کل لیکن جب ہم اختتام کرنے لگے تھے مہینے کے دینے ہم نے ایک لسٹ آج نکالی ہے کہ جو ہائیسٹ پیڈ کوچز ابھی تک کرکٹ کی ہسٹری میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کو کیا سیلریز ملتی ہیں اور پاکستان کلیٹ بورڈ کا کیا کلیم تھا کیا وہ درست تھا نہیں تھا پھر جو کوچز رہے ہیں دوزار دس سے پہلے دوزار دس کے بعد میں اس کا کیا امپیکٹ رہا میڈ بی ٹیسٹ کرکٹ میڈ بی ون ڈے انٹرنیشنل میڈ بی ٹی ٹی ٹوئنٹی اس کوئن ٹی رولر کوسٹر رائیڈ اور اس رولر کوسٹر کو آپریڈ کون کرے گا خبتینوں اس کے بعد دو لاہور میں پچیس اور ستائیس اپریل کو پاکستان پاکستان کے پاس بڑی ایک میرے خیال اچھی اپرٹینٹی ہو گئی یہاں پر بابر آسم کے پاس بھی ایک بڑی اچھی اپرٹینٹی ہو گئی تو سیٹ اپ بینچ پارک از ویل ادر وائز کافی مشکلات ان کے لئے کھڑی ہو سکتی اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی سر آپ کے سامنے رکھتے ہیں نیوزیلینڈ کا سکوٹ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں جی سر سب سے پہلے نیوزیلینڈ کے سکوٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ جو فل سٹینٹ کی بات ہو رہی تھی جہاں آئی پیل چل رہا ہے جہاں بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ آئی پیل کی ٹیمز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو شاید فل سٹینٹ ٹیم نہیں آئے گی جو کہ ایک اچھا موقع ہوگا پاکستان کے جی راجب بھئی آہ دیکھیں نئی ٹیمیز میں کافی نئے پلیئرز دو دو ڈیبیو جن کا ہونا ہے لیکن کچھ نامی گرامی پلیئرز نظر آ رہے ہیں اس سوڈی ہیں جس میں فین ایلہ نے اوپننگ کرتے ہیں آہ سیہرس ہیں جو جو کہ فاس بولرز ہیں بولر ہیں جمی نیشم ہیں ایرم ملنے ہیں مارک چیکمین ہیں سائفر جو کراچی کنگ سے لیا ہے تھے مائکل بریزویل ہیں جو کہ کیاپٹن ہیں اور کلائکسن آئے ہیں ان کے پاس جیکب رفی ہے تو کچھ نئے نام ہیں کچھ تھوڑا سا جو ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹی ٹوینٹی میں بیلنس ٹیم ہے ان کی تھوڑا سا ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن مل جائے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے بھی ٹیم آئی تھی جب آئی پیل چل رہا تھا ٹو 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 ٹوینٹی میں پاکستان کھیلنے آئے تو ون ڈے کے تھی وہ وہ تیاری ہو رہی تھی ورلڈ سب کی تو ان کے پاس جو پلیئرز آئے تھے وہ ورلڈ کپ میں رویندرہ بھی تھے جی چیپمن بھی تھے بالکل تھے ملنے بھی تھے جو سات آٹھ پلیئر تھے وہ ٹرانسوار ہو گئے تھے اس ٹیم کے اندر گئے تھے فلس بھی تھے تو ان کو بینیفٹ ہوا شاید ہمیں نہیں ہوا تو یہ تفاہ بھی اگر دیکھیں گے ان پلیئرز میں بہت سارے پلیئرز کو میں اور آپ شاہد نہ جانتے ہوں لیکن میزیل انجنیور نے سیکھ کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ ساتھ سے آٹھ پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل میں مصروف ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں کچھ پلیئر ریٹائر ہو گئے مارٹن گپکل جو ابھی اسلام آباز یونیٹیٹ سے کھیلے منرو سر جیسے آپ تذکرہ کر رہے تھا محفوس آدھ میں وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کھلا رہی ہیں جو کہ ابھی مس آؤٹ کریں گے جو پاکستان کا کٹ ہو ہے نیوزیلینڈ کا سب سے بڑا اور جو میر میرے خیال ہے پوری ٹیم جو ہے نیوزیلینڈ کی وہ یہی ہے سر آہ نیوزیلینڈ ہے کہ چار پلیئر سی ایس کے میں چراج سپرکنگ میں ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈیون فریمنگ ہیں نیوزیلینڈ کے ہی کوچ ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے بھی پلیئرز ہوتے ہیں ڈرنال مچل گوڈ پلیئر ڈیون کونویر رویندرا کھیل رہے ہیں سینٹنرینڈ کے پاس کین ویلیم صاحب گجرات میں ابھی تک کھیلے نہیں ہیں آہ لوکی فرگسن آہ روائل چیلنجر بینگلور ٹرینڈ بورڈ راجستان روائل گرینڈ فلیپس آہ آہ ہیدر آباد سن رائز ہیدر آباد کی پلیئرز ہیں اور آٹھ مین پلیئر ہیں آہ وہ بیزی ہیں اپنی آئی پیل میں لیکن ان کی جو نئی ٹیم ہیں پچ پلیئرز ہیں اچھا مزہ تو آئے گا اور ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ نئے پلیئرز کو جو کہ ہمارے پی ایس ایس میں جنہوں نے پرفارم کیا ہے ان کو کھیلنا چاہیے ہیں محصر اسی بات کے اوپر اب تذکرہ کرنے لگا تھا ابھیس ہی پاکستان نے اپنا جو فلحال جو سکوارڈ اور نیوزیلنڈ کے گیز وہ آناؤنس تو نہیں کیا ہے لیکن میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ناو بابر آزم اس کو ایس این اوپرٹیونٹی دیکھیں پانچ کے پانچ میچ بیک ٹو بیک جیتے ہیں ان کو وائٹ وانچ کریں ان کو کوشش کریں کہ یار وہ اپنی کپتانی منوانے کی کوشش کریں یا جو ابھی آپ نے رائے دی ہے کہ یار جو پی ایس ایل میں اچھے کھلاڑی کھیلیں آپ بھی ان کو ایک گینس ان کو کھلا دیں لیکن تھوڑا سا مشکل تو ہوگا کیونکہ آپ کی جو سیلیکشن کمیٹی میں آٹھ ساتوہ رکن آنا ہے ابھی ہیٹ کوچ ابھی ریسائیڈ نہیں ہو چھٹے بابر آزم خود ہو گئے باقی آپ کی سیلیکشن کمیٹی ہے ڈیٹا انیلیسٹ ہو گئے چار اناؤنس کیے میں تو ان کا کنٹرول ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی لگتا ہے مجھے پلائنگ الیون میں بھی رہے گا کیونکہ اب ڈیولیپنٹ کی طرف جا رہے ہیں اتنی ہیوی ویٹ جو آپ کی سیلیکشن کمیٹی ہے ریزن یہی ہے کہ آپ کو کنٹرول لگنا ہے جس طرح سے پہلے بات ہوتی تھی یار کہ ٹیم صحیح نہیں بنی حالانکہ ٹھیک ہوتی تھی لیکن اب یہ دیکھنا ہیٹ کوچ ابھی ریسائیڈ نہیں ہو چھٹے بابر آزم خود ہو گئے باقی آپ کی سیلیکشن کمیٹی ہے ڈیٹا انیلیسٹ ہو گئے چار اناؤنس کیے میں تو ان کا کنٹرول ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی لگتا ہے مجھے پلائنگ ڈیولیپنٹ کی طرف جا رہے ہیں اتنی ہیوی ویٹ جو آپ کی سیلیکشن کمیٹی ہے ریزن یہی ہے کہ آپ کو کنٹرول لگنا ہے جس طرح سے پہلے بات ہوتی تھی یار کہ ٹیم صحیح نہیں بنی حالانکہ ٹھیک ہوتی تھی لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پلائنگ ڈیولیپنٹ میں کتنا عمل دخل ہوگا شاہنشاہ افریدی کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے بابر کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے رزوان ہے فخر ہے فخر تو شاید نہ ہو ٹیم میں اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اور کس طرح سے کھلاتے ہیں زیادہ پلائر شاید یہ اناؤنس کریں ہو سکتا ہے مجھے تو کوئی یہ ہے کہ شروع کہ دو یا تین میچ ڈیفرنٹ ٹیم ہوگی مجھے پانچ سے پلائر اس کے بعد جو ٹی ٹوئنٹی ہوں گے اس میں ڈیفرنٹ ٹیم ہونی سے یہ پانچ سے پلائر جو ہوتے ہیں اور پلائنگ ڈیولیون رہی سے چانس دینا چاہیے اچھے اچھے موقع نہیں ملے گا سر اماد اور آمیر بھی سیریز میں ہم وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکل مجھے ورلڈ کپ میں بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نہیں ورلڈ کپ کا تو میرا خیال ہے یہ یہاں ہی سے تو آپ کا سٹیپ بنتا ہے نا یہاں سے عثمان ہو گئے آہ یہ خود ہو گئے اماد ہو گئے آمیر ہو گئے اور ایک آدھ اور نیا پلائر ہوگا جو کہ یہاں پہ کھیل کے پھر آگے جا کے کھیلتے ہیں سر یہ رسکی نہیں ہو سکتا ان پلائرز کے لیے جو بھی واپس ہے انفورچنیٹ ہی اگر پاکستان اچھا پر فراملی کرتا تو پھر سوال یہ نشانت اٹھیں گے نہیں رسک تو لینا پڑے گا آپ کو اور یہ سیلیکشن کمیٹی اتنی سینئر ہے اسپیرینس ہے یہ تو رسک لے گی اگر نہیں لیں گے تو پھر میرے ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا ہے رسک تو سر انہوں نے لیا ہے وہ جب تک سیلیکشن کمیٹی میں نہیں تھے کہتے وہاں پر اچھا کپتان نہیں ہے اب جیسی آئے ہیں وہ کپتان رسک تو انہوں نے زیادہ لے لیا سر میرا خیال ہے کیلکولیٹ بھی کیا انہوں نے کہ لوگ پیچھلی خبریں بھی باید نکال لیں گے پاس پاس اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ کی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے جنہوں نے پی ایسل میں اچھا پرفارم کیا ہے انفورچنیٹلی یہ انفورسین ہے انفورچنیٹلی یہ پانچ میچنس ہے ٹی ٹوینٹی کے اگر اس میں کوئی بھی ایک ایسا کھلاڑی جو کم بیک کر رہا ہے پاکستان کی ٹیم میں نہیں پرفارم کر پاتا پھر سیلیکشن کے میٹی کیا کریں گی یار وہ میرا کام میں تو ایسی جاننا چاہتا ہوں آپ سے میرا کام نہیں ہے دیکھن ہوتا ہے کہ آپ کو یوٹیلیٹی پلیئر کا پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر نہیں پتا تو کوشش میں کرتا ہوں بتانے جی ٹھیک ہے جیسے فخر فخر پاکستان کی ٹیم میں نہیں پرفارم کر پاتا پھر سیلیکشن کے میٹی کیا گئی یا یہ سب سے مشکل سیلیکشن ان لوگوں کی یہ ہونی ہے کیونکہ دھر بھی یہ ہوگا یار اگر ہم ان کو سیلیکٹ کریں گے تو میڈیا رییکٹ نہ کرے اور ایشیا کب سے پہلے بھی یہ چیز ہوئی ہے تو کچھ کیسیز ایسے ہیں جہاں پہ رییکشن تو آئے گا اور یا تو پلیئرز کے لیے بہتری بھی ہو سکتی ہے کانوے نہیں کھیل رہے رچن رویندرہ نہیں کھیل رہے کین ویلیم سن نہیں کھیل رہے ان کے لیے بہتری بھی ہو سکتی ہے کہ بولرز کی اکانومی تین تین چار چار پہ بھی ہمیں نظر آ سکتی اچھی پیچھے ہوئی نا آپ تو بیدر بھی اچھا ہو گیا تو پنڈی میں تو رنز بھی بنتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا تو ترننگ ٹریک ہو جائے آپ سو رن پہ آؤٹ ہو جائیں ایک سو بیس پہ آؤٹ ہو جائیں پنڈی میں آیا لاؤر دونوں ایسے تھے پی ایسل میں ابھی دو مہنے پہلے دیکھے ہیں تو یہاں تو ہائی سکورنگ میچیز ہوئے ہیں جی ہائی سکورنگ تو ہوئے سر اس سے پہلے بھی جب نیوزیلینڈ آئی تھی وہ بھی فل سٹرنگ نہیں آئی تھی سر ہاں وہ دو فل سٹرنگ ہو گئی تھی نا وہ اس سے سات پلیر ورلڈ کپ کی اسکورڈ میں تھے بلکل جس میں فلپس تھے سینٹنر ویس چھوڈی تھے رویندرہ تھے بہت سارے پلیر تھے چیپمنٹ تھے اس میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے ملنے تھے بہت سارے پلیر تھے میرے خیال ہے کہ جتنے بھی جو سننے والے ان کو راشی بھائی کی بات میرے خیال ہے سمجھ میں آگے ہوگی راشی بھائی کس طرف اندیا دینا چاہتے ہیں ایسا رہا ہوں کہ لکھ فورڈ آہ تھی جو آپ کو اندیا دیں اور کاریٹ ویشت پلیر پاکستان یہ سیٹلیلی بھی پلیگراؤنگ ہوگا جہاں پہ شاہد میرے خیال ہے کافی سارے مزید سوالوں کے جو ہیں وہ جواب مل جائے گی اس کا کانٹیکس ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے اگر ہم پاکستان سوپر لیگ کی بھی بات کرتے ہیں انفورچنیٹلی سر اس دفعہ شاہد ہمارے پاس پاکستانی پیسرز کے علاوہ کالیٹی بالنگ ہمیں کہیں بھی فورن پیئرز کی شکل میں نہیں نظر آسکی انفورچنیٹلی تو شاید یہاں پہ ہمیں ایک ڈیفرنس ضرور نظر آئے گا ان ٹرمز او کالیٹی آف گیم کالیٹی آف کرکستانیٹلی پیچز کی قولیٹی پیس کا تو فرق پڑتا ہے آپ کو ون فورٹی فائی پلس کتنے بولرز تھے ہاریز بھی نہیں کھیلے شاہین بھی گئی نہیں ون فورٹی فائی تک گئے ہوں کہ ون فورٹی تک تو گئے ہیں ون فورٹی فور تک گئے ہیں لیکن چند بولیں گئے ہیں لگتار نہیں کر پائے تو کم بولرز تھے آپ کے پاس نین ہو گئے نسیم شاہ ہو گئے تو زیادہ آپ کے ون تھرٹی فائی سے ون فورٹی ون تھرٹی سے ون تھرٹی فائی تک کے بولرز تھے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی اگر تیاری دیکھتے ہیں سپن کو کھیلنا ہے پیس کو تو شاید بیس انڈیز میں بھی یہی کنڈیشن آپ کو ملے جہاں پہ شاید بہت زیادہ پیس کی ضرورت نہیں ہو اور آپ اس کو مطلب کے بہت زیادہ پیس بھی آپ کو کبھی کبھار نقصان ہوتا ہے اگر آپ کی لینٹ نہیں ہے یا لائن نہیں بن رہی ہے آپ کی بہت سارے بولرز ہیں مار کھا رہے ہیں آج کل یہاں پہ بھی کھائیں اور آئی پیل میں بھی مار کھا رہے ہیں آندھرک نوکیا کو دیکھ لیں آپ اور میچ میں مچھل سٹارک کو دیکھ لیں مار لگ رہی ہے فیفٹی پلس جا رہے ہیں فیفٹی پلس جا رہے ہیں تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ون فیفٹی والا بولرز تحسنیز کر دے گا لیکن یہ کہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر اچھی لینٹ میں کوریڈور میں اچھی بالنگ کرتا ہے ٹاپ آف دا آف سٹم کر رہا ہے اس کا باؤنسر شوٹ آف لینٹ جو ہے رائٹ ہینڈ کو رائٹ شولڈر پہ آ رہی ہے تو وہ پرولم تو کرے گا بلکل ایسی اسی کو کلوز کرتا ہے یہ سوال کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ شاید اب جب ہم گلوبلی کرکٹ کو فالو کرتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اب جو بولرز ہیں وہ زیادہ تر جو جتے بھی جو کوچیز ہیں وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ ہمیں شاید بہت زیادہ پیس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں برینی بولرز جو سیم کر سکتے ہو بیک آف دا ہینڈ وریشن جن کے پاس زیادہ ہو ٹرک کر سکتے ہو وریشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو کیونکہ کچھ بولر پریڈکٹ ہو جاتا ہے یہ بولر جیسے آمیر جمال ہیں وہ پریڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ تیز کریں گے یہاں پہ آئے گی تو جب بیٹس مین ہوتا ہے اس کو مار نہیں ہے تو اس کو اگر سلو ورن نہیں ہوئی ہے یورکر ان کی اچھی ہے باؤنسر اور یورکر اچھی ہے ان کی لیکن سلو ورن جس طرح سے ڈیسیو کرتے ہیں اب باس آفریدی آخری آورز میں بکنے لیتے ہیں کیونکہ ان کا آم کی سپیڈ وہی ہے اور بال کو جو بیک آف دا ہینڈ جو بال کو بھیکتے ہیں ریلیس کرتے ہیں وہاں ڈیسیب ہوتے ہیں بیٹس تو آپ کے پاس ویریشن ہونی چاہیے ورائیٹیز ہونی چاہیے 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 سلو باؤنسر ہو چاہیے یورکر ہو یا سلو ون ہو بیک آف دا ہینڈ ہو تو یہ ساری چیزیں ایک اچھے ٹی ٹوئنٹی کے بالر میں بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اس کے باتے ہیں آپ کو اٹھانا تاریخ سے لے کے ساتھ ساتھ لے تاریخ پاکستان آپ نے سکورٹ کے اوپر بھی تذکرہ کر دی ہے لوگ سوال توکر مڈیوں کے اوپر ایک رواج تو چلے گا ترینج ہوگی کافی چیزیں ہم سب سے پہلے زیادہ ٹیسٹ تسکرہ شروع کرتے ہیں کہ انیس سو ترانوے سے آن ورڈز اگر ہم پاکستان کے ٹیسٹ کی کپتانی دیکھتے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس دور میں کون کون پاکستان ٹیم نے کتنا اچھا پر فارم کیا اچھے پورے کا ذہن نہیں ہے لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اچھے کپتان ہے یا نہیں ہے ورنہ آپ کے پاس کہ اس وقت کا چیمین صاحب کون تھے اور اس کے اندر کیپٹن کون تھے وہ تو سر آپ کو یادی ہوگا آپ ساتھ بتا دیگا نا ہوتا ہوگا کل سر پوری ٹائم لین آپ نے ایٹی سیمن سے شروع کیا میں بھی پیدائش کے سن سے شروع کیا آپ ہمیں دوہزار چوبیس تک لے کے آئے ہیں ایٹی ٹو میں پیدا ہوئے تھے بے ایٹی سیون پیدا ہو تھا آئے نہیں ذرا انی سو ترانبی سے شروع کرتے ہیں آج کہ ٹیسٹ کپتان جو ہے وہ پاکستان کے جی سر دیکھیں ہاں اب آپ سر ساتھ چیئرمن بھی چھوٹی گا یہ نسیم اسنگ شاہ چیئرمن تھے شکریٹری تھے شاید کل نام بھی آیا تھا ابھی آج بھول گیا شاید شاید صاحب تھے اچھا وقار یونیس وسیم اکرام انفیڈ ہوگا تو وقار یونیس کراچی ٹیسٹ میچ میں اگنس زمبابوے کیپٹن ہوئے تھے پھر ریولڈ ہوا اور اس کے بعد سلیم ملک صاحب آئے کافی ٹائم رہے ہی ہے پھر اس کے بعد جسٹرک ایوم انکوائری کھلتی ہے تو بس سب پوچھ ہی کھل گیا تھا پھر وہ ڈونڈ رہتے کہ بہتر انسان اور کرکیٹر تو رمیز راجہ صاحب آئے اور اس کے بعد سعید انور آئے یہ دور تھا جعوید برکی صاحب عارف علی خان اببادی صاحب دفرالتاف صاحب اور ذل فقار صاحب کا ہاں وہ جو تھے ہماری چیئرمن ان کا تھا پھر عامر سوہل بھی اسی دور میں رہے اور بیچ میں بوس میں بھی آگیا ماجد خان صاحب آئے اور جب میں آیا تھا موہین خان اس کے بعد خالد محمود صاحب آگئے تھے انزمام الحق آئے شہریار صاحب تھے سر اب میں یہ تئیسوے نمبر پہ آپ کی بریک لگوانا چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب یہ ہم اوپر سے لیجنڈ سر وسیع مکرم اکار یونیس سلیم علیک رمیز راجہ سعید رامر سوہل راشد لطیم مہین خان انزمام الحق لیجنڈ سر ٹھیک ہے میرا خیال ہے پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کے جب بھی بات ہوتی ہے ان ناموں سے ہی بات شروع کی جاتی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تب جب کپتان تبدیل کیا جاتا تھا کیا سوچ کے کیا جاتا تھا کیا وجوہات ہوتی تھی کہ میں کپتان تبدیل کرتا ہوں یہ دیکھیں نا ہارٹ بات ہے جب چاویز میادہ صاحب کو کپتانی سے ہٹھایا تھا نا اس وقت سب کے دل میں ہو گیا تو میں بھی کپتان بن سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹرینڈ سیٹ ہو گیا پاکستان میں کپتانی اتنے آرام سے ملتی نہیں تھی یہ ادھر سے شروع ہوئی ہے گرنا شروع ہوئی ہے یہاں سے اور جس کا دور چلا وہ چلے بہت سارے ایک دیکھیں اس میں اپنا میں بتا رہا ہوں یا دو تین اور ہوں گے اس میں آہ شاید حالہ ٹھیک ہوتے تو ہمیں کپتانی نہیں ملتی نا ہم لیتے اوکے جو گڑبر ہوئی ساری بہت گڑبر تھی وہ آپ تو اس وقت تو تبین کدھر ہوں گے اب آتے ہیں چوبی نمبر سے محمد یوسف یہ ہو گئی اکیسویں نمبر میں میں ہو گیا مہین ہو گیا پھر نمام ہو گیا محمد یوسف آیا پھر آسٹریلیا ٹور سیڈنی کا یاد ہوگا یونس خان نے بہت اچھا اتام کیا دو کیپنن جو ہیں جو کہ بہت اچھے کیپنن پاکستان کہتے ہیں وہ یونس خان کے خلاف بھی ریولڈ کیا گیا اور وہی پلیئر ان سے جیتے ہی ہیں دوہزار نو کا ورلڈ کپ جیتے ہیں یہ تو یونس خان کے ساتھ جو ہوا وہ شاید انہوں نے وہ کبھی میڈیا پہ نہیں آتے بیچ میں تھوڑا سا آئیل بات کی تھی لیکن کبھی انہوں نے ریسکرائب نہیں کیسا ہی طریقے تھے کہ ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا جو اوپر ہے یا آگے دونوں سارے ساری دیں وہ ابھی تک وہی پارٹی چل رہی ہے چھوڑ دیں ابھی شویب ملک ویری گوڈ کیپٹن جاید نے چھوڑ دی کپتانی سلمان بٹ انگلینڈ ٹور پہ بن گئے تھے پھر مزبا علاق آئے پھر اس کے بعد وہ جو ہوا دوہزار دس کا محمد آمیر کی نو بول کا اور محمد آسک کی کلمان بٹ کی تین پلیئرز کا ہوا اس کے بعد مزبا علاق آئے اور کافی عرصے کے لیے وہ کپتان رہے اور اچھے کپتان رہے بلکل رہے پھر بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے محمد آفید رہے عزر علی تھوڑے عرصے کے لیے بنے پھر سرفراز میں باگ دوڑ سمالی پھر رزوان ایک میس کے لیے بنے تھے جس میں بابر انفیٹ ہو گئے تھے پھر بابر آئے پھر شان مسود آئے یہ ہماری نائنٹی نائنٹی تری سے اس سے ٹوٹل پیٹس کیپٹن ہے شاید چھتیسوں آنے والا ہوگا اچھا سر میں یہ بتائیں کہ انیس سو ترانوے سے لے کے میرا خیال ہے سب سننا بھی چاہتے ہیں آپ کے مجھے سننا چاہیں گے ٹیسٹ میں ہماری کیا کنڈیشن تھی سر ہم بہترین ٹیسٹ کی ٹیٹی فائیو سے نائنٹی فائیو تک یہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان بہت عالی تھے اور پھر نائنٹی فائیو سے انڈیا کا دیکھ لیں ویسٹ انڈیز میں جا کے دیکھ لیں کہیں پہ بھی پاکستان کا ریکارڈ دے گیا آسفریلیا کہلا ہوا جیتے ہیں آسفریلیا ہمارے لیے ایک سوالیاں نشان نائنٹی سک میں جیت گئے تھے نائنٹی سک میں ایک میچ جیت گئے تھے وہ جو دور ہے نا وہ ہمارا سنہرا دور آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بیچ میں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ آپ جیتے ہیں اس کے پاس اب منی ورلڈ کپ کے فائنل میں ہم پہنچتے ہیں اب نہرو کپ جیتتے ہیں اس کے پاس انڈیا کو انڈیا میں ہراتے ہیں بہت کمال پلیئرز پروڈیوچ ہوئے اس کے اندر یہ جو جتنے بھی ہیں یہ اسی دور کے نکلتے ہوئے پلیئرز ہیں تو وہ دور ہمارا بہت اچھا گزرا جس میں رینکنگ تو اس وقت تھی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ تھری کے رینکنگ میں دس سال ڈومینیٹ کیا ہوگا دس سال ڈومینیٹ کرنا سے کوئی آسان بات بھی نہیں ہے اس میں صرف آپ اس کو کریٹ دیں گے کوچز کو دیں گے یہ کھلاڑی خود سسٹم فرسٹ کلاس سیزن ہر کوئی ہم لوگ کھیلتے تھے اور کلپ کرکٹ بہت تگری تھی اور کرکٹرز اور جو کرکٹ سے لوگ وابستہ تھے نا وہ چلا رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا ابھی چینج ہو گیا ابھی کلچر چینج ہو گیا چلانے والے کو خود نہیں پتا کہ میں بورڈ میں کیوں جا رہا ہوں پہلے تو دو چار آٹھ لوگ ہوتے تھے اور ان کا سب کو پتا تھا یار یہ اپنی جاگ یعنی کی اپریٹس ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں چینج ہوتا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہوتا تھا کس طرح سے ہمیں کھیلیں ڈپارٹمنٹ بہت سٹرانگ ہو چکے تھے ریجن کے بعد ہم ایسوسییشن پہ بھی ایسوسیشن ریجن بہت ساری چیزیں چینج ہوئی لیکن آپ کی کرکٹ بہت تگری تھی تکڑے فاس بولور ہمارے پاس تھے سپینرز ہمارے پاس اچھے تھے کولٹی کرکٹ ہم کھیلتے تھے اس کے بعد ابھی بھی اور میریڈ پرسن کھیلاری آتے تھے میریڈ پر آتے تھے یا جان پہ جان پہ بھی آتے تھے نیشنل ٹیم میں نائنٹی نائن پرسنٹ میریڈ ٹرپ کہہ سکتے ہیں اور یہ سب کپتان بھی میریڈن شہور کرتے تھے جتنے بھی ابھی ہمیں کچھ کچھ ایسے ہیں کہ جو حالات کی ویے سے بنے گا میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر حالات ٹی کرتے تھے شاید میں قبول بھی نہیں کرتا اور بہت سعید انورک بھی حالات کی ویے سے رمیز راجات صاحب بھی بہت سارے چیزیں ہوئی ہیں کہ کسی کو روک دیا گیا کہ آپ کپتانی نہیں کریں گے اتنے ٹائم تک آپ کپتانی نہیں کر سکتے تو ایشیوز تو رہے ہیں ٹیم اب بزنس ہو گیا توڑا اب جو لوگ پی سی بی میں جاب نہیں کرنا چاہتے تھے اب سب پی سی بی کی جاب کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ شاید ایک ڈیرے لاکھ میں بہت خوش تھے ابھی پچیس لاکھ میں بھی خوش نہیں ہے یہ فرق آگیا ہے ابھی پچیس لاکھ میں بھی خوش نہیں ہے اور پچھلے کچھ گزرے دور میں ابھی حالی میں گزرے دور میں ایسا بھی سننے میں آیا پتہ نہیں اب یہ اس بات کو میں بہت وسوق کے ساتھ تو نہیں کہا سکتا لیکن سننے میں ضرور آیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی جسٹس صاحب نے سمری بھی لکھی ہے تو اس کو بھی تبدیل کرانے کی کوشش کی گئی کہ شاید پی سی بی میں عوضہ مل جائے پھر بریک کی طرف جانا چاہتا ہے جب آپ پیس آئیں گے پھر مزید گفتگو کریں کہ تی ٹوینٹی کے کپتاروں کے پر میں کون کون سے کوچیز رہے اور پھر اس کے بعد اس کی پرفارمنس پر بڑھیں گے پھر ون ڈے اور پھر ٹی ٹوینٹی کی دیرے میں بڑھوں گا سب سے پہلے آئیں جی دیرے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیلئے ٹیسٹ کے کرکٹ میں کون کون سے ہمارے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایس کوچیز جو ہے وہ سرف کیا پاکستان دیکھر ٹوزارن الیون تھے ہم دیکھتے ہیں تو وقار ایونس اس دور میں بارہ ٹیسٹ میچ میں انہوں نے کوچنگ کی تھرٹی تھری پرسنٹیج ان کا جیتنے کہا تھا فوری ٹو آرنے کہا تھا محسن خان صاحب سیونٹی فائی پرسنٹیج انگلینڈ سیریز ہے تھری نیل کیا تھا جس میں سہید اجمل اور دوسروں نے عبد الرحمان تے انہوں نے آؤٹ کیے تھے آٹھ ٹیسٹ میچ میں سیونٹی فائی پرسنٹیج ان کا جیتنے گئے اور ہارے کوئی بھی میچ نہیں ہے پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے ہم لوگ اس میں جاتے نہیں ڈیپر نہیں جاتے میں اب یہی پوچھے لگا تھا کہ ہٹانے کی وجہ کیا رہی بس محسن بھائی بھی تھوڑا سا ہماری طریقہ میں نے تو ان کے ساتھ سر پروگرام کی ہے تو بہت نفید انسان لیکن شاید ڈیو موٹمور کو بلالیا تھا ان کے ہوتے ہوئی اور ان کا ٹوئنٹی پرسنٹ وہ جیتے ہیں فکٹی فور پرسنٹ وہ ہار ہے سر سوال یہ نشان ہے اس اگلے نام کے اوپر ہے کہ آپ کو کوچ بنایا گیا لیکن کس چیز کے لیے بنایا گیا موہین خان صاحب موہین خان شاید اس میں ونڈے ٹی ٹوئنٹی میں اگر ہم لیتے ہیں نا تو اس میں وہ آتے ہیں اور وقار یونیس کے ساتھ جوائنٹ تھے یہ آگے دیکھیں آگے وقار آ رہا ہے تو یہ اگر سیکوینس بنائیں گے اگر تینوں کے ساتھ ہم لیں گے نا ونڈے ٹی ٹوئنٹی اس میں موہین خان آ جاتے ہیں اور شاید یہ سیٹی صاحب کا دور شروع ہوا تھا اور پھر واپس وقار پہ ہی آ جاتے ہیں وقار یونیس واپس آتے ہیں اور ساتھ میں اور بھی لوگ تھے اس کے نام ابھی تو نہیں آرہے ہاں لیکن یہاں پہ یہ ٹیس میچز جیتیں ہیں اچھے ٹیکس میں 53 پرسنٹ جیتیں ہیں ٹوئنٹی سیون پرسنٹ یہ ہار رہے ہیں اور اس کے بعد مکی آر سر آتے ہیں جیتنے کا تھرٹی سک پرسنٹ ہے ہارنے کا سکٹی ون پرسنٹ ہے تو موسیلی ہم ٹیسٹ میچیز یہاں پہ ہار رہے ہیں ایک محسن خان چاہب ایک وقار یونس دو ایسے آٹھ اور پندرہ تقریباً ٹوئنٹی سری ٹیسٹ میچیز ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی سکسس ملی ہے کافی اچھی سکسس ملی ہے آپ ذرا پاکستان کی پرفارمیسیز کیسی نہیں ذرا اس کے اوپر بھی ہم ضرور تذکرہ کرتے یہ تو ہم نے آئیس کوچیز آپ کے سامنے ضرور رکھ دیا پاکستان اگر ہم اوورال بھی دیکھتے ہیں تو بتیس پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں اپکی ون ریشو نظر آتی ہے تھرٹی پرسنٹ لوزنگ ریشو نظر آتی ہے دوہزار دس تک تقریباً فگر سیمیلر مینٹین ہوتی ہے تھرٹی پرسن ٹوٹی سیون پرسنٹ 2010 آن ورڈز فارٹی دو پرسنٹ فارٹی تھری پرسنٹ ہم زیادہ فرق نہیں ہو رہا ہے زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا آپ کو اور یہ ریالیٹی ہے یہ تقریباً ایک شاہ ڈیر سال پرانا آپ کی ڈیٹا کہہ سکتے ہیں جی بنا کے دیا تھا یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ کام کیا ہوا تھا لیکن آپ کو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ٹیس میں کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے پہلے بھی اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹیسٹ میچز میں ٹیسٹ میچز میں سر ہم میرا خیال ہے کافی ڈیفکلٹ سینیریو سے گزریں جہاں پہ پاکستان کے پاس ٹیسٹ چیمپنشپ جیتنے کا موقع تھا ہم نہیں جیت سکے انفورچنیٹ ریل میرا خیال ہے اس تذکرے میں بھی آپ ذرا آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ نے او ڈی آئی کوچز کے حوالے سے بھی بات کی تو میرا خیال ہے جہاں آپ نے وقار بھائی کا تذکرہ کیا کہ ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے تو ذرا او ڈی آئی کوچز کے اوپر بھی ہم ضرور نظر ڈال لیتے ہیں جی او ڈی آئی میں آفر ٹو تہزن ٹین کے بعد وقار یونٹ چونتیس میں سے چھپن پرسنٹ وہ جیتے ہیں اور فوری ون پرسنٹ وہ ہارے ہیں آہ محسن خان یہاں پہ بھی جیتے ہیں جی اور سکی سی پرسنٹ ایج ان کی جیتنے کی تھرڈی تری پرسنٹ ایج ان کی ہارنے کی ہے آہ ڈی وارٹمر ہارنے جیتنے کے برابر چل رہے ہیں سر آگے چلتے ہیں نا لیکن پھر محسن بھائی اگر ٹیسٹ میں بھی اتنا اچھا پرفارم کروایا انہوں نے پھر اس کے بعد ون ڈے میں بھی اتنا اچھا پرفارم کریا تو ہٹانے کی ریزن کیا ہوتی تھی پھر یا کہ پچھلو یہ ہٹا دو آپ مجھے نا کنٹرورسن میں ڈالنا چاہتے ہیں میں ڈالنا نہیں چاہتا سر بلکل بھی آہ اس وقت چینج ہو رہے تھے حالات شاید میں میں تھوڑا سار میں بھی بولنا ہوں کہ بٹ صاحب لے کے آئے تھے ان کو ٹھیک ہے بٹ صاحب جا رہے تھے یا چلے گئے تھے تو پھر ان کو بھی جانا پڑا تو پھر شاید مجھے یہاں تک یاد پڑھتا ہے کہ زکا شرف صاحب آئے تھے پھر سیٹی صاحب آئے وہ چلتا رائیس صاحب تو جب وہ آتے ہیں تو یہ سفر کرتے ہیں نیچے والے اب سر یہی یہی پوائنٹ میں ہائیلائٹ کروانا چاہتا تھا کہ ہمارا جو ایک مسئلہ ہمیں یا کوچنگ سٹاف میں نظر آتا ہے یا سیلیکشن کمیٹی میں نظر آتا ہے جہاں پہ ہم سسٹین نہیں کر پاتے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جج سی چیئرمن جاتا ہے ان کے جو بھی سیلیکٹ کیے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں تو محسن خان صاحب کو ہم اور جگہ دے سکتے تھے جو ان کا نظر آ رہے ہیں آپ کو جو پلئیئر کا ہوتا تو وہ تو سوچل میڈیا پر اٹھان کر رکھتے ہیں سب کو ان کی کوئی سوچل میڈیا ٹیم نہیں تھی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے ہمارے سا کتنے پروگرام کیوں ہیں تو محسن بھائی محسن بھائی سپر سٹار ہے سر جو بھی ہے کوچ بھی ہے پاکستان کی بڑی ٹیم میں وہ کھیلے ہوئے ہیں کوچنگ بھی کی ٹی وی ہے تو خیر محسن بھائی سر میں رول موڈل ہے دیکھیں انٹرٹینمنٹ میں بھی رہے کرکٹ میں بھی رہے اچھے ہیرو تھے ہمارے بہترین میں ان کا یہ ہمارے وہاں پہ ائرپورٹ جیم خانہ پہ کھیلتے تھے میں ڈیٹیل میں جاتا نہیں میں بہت بہت سٹوریز ہوتی ہیں لوگ جو فیک سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں نا وہ جا ہے اس موقعے پہ یہ ائرپورٹ جو محسن بھائی سمنٹ پہ کھیلتے تھے بہت خوبصورت کھیلتے تھے جو بیڈمٹن کے چیمپئن تھے جونئیر چیمپئن تھے یہ جو ہم کھیلیں گے نا بھی یہاں پہ یہ چیمپئن تھے ان کے بھائی بھی شاید پائلٹ تھے پی آئی ایم ہیں تو یہ بہترین پلیئر تھے جو آن ڈرائیو تینا پھر انہوں نے لارڈز میں نائنٹین ایٹی ٹو میں ڈبل سینچوری کیا ہے بلکل اور بہت خوبصورت کھیلتے تھے پھر آسفریلیا گئے سیڈنی اور ایڈلیڈ میں ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن یا ون فٹی رنز کی ہیں انہوں نے کلاسک اور مہت بیوٹیفل پلیئر اور اگر محسن بھائی آپ آج دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے میں نہیں اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ کلپ آپ کے سامنے تو ہم آپ کو یاد بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ محسن بھائی کو کلپ بنا کے بھیجئے گا آپ یا سیٹ پہ بھی رہے ہیں تو میری محسن بھائی سے سر جو بات ہوتی تھوڑا در تسکرہ کر دوں الگا ساتھ وہ مجھے نا سائیڈ پہ لے جا کے میشہ کہتے تھے کہ یار تھوڑا سوال ذرا میرے سے سیادہ پوچھنا ٹی وی پہ بھی آنے کا ان کو ماشیلہ شوق نہیں نہیں ان سے ہم نے بہت چیزیں سیکھیں جب دیکھیں وہ ایک فیلڈ سے آئے تھے فلم کی ان کو یہ پتا تھا کہ کیمرہ کدھر لائٹ کہاں پہ ہوگی سر کیمرمن کو پکڑ لیتے تھے سر یہاں پہ ہی تو ہم نے ہم بھی تو سیکھتے ہیں بھی آمیر بھائی کو پکڑ لیتے ہیں رانہ صاحب کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی ادھر رہا ہے ادھر رہی تو اس لیے سر حفظہ ادھر ہوتا ہے یہ ادھر ہوتے تو اچھا وہ آپ نے صرف لائٹ اس میں لے گئے یہ بہت ہارڈ سبجیکٹ ہے یہ ہی ہے یہ ہم بڑے مزے سے لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ جو ایریا یہ یہ ہائیلیٹ ہوگیا نا سر اپنے جس طرح دیکھے ہائیلیٹ ہوگیا اس میں اجاز بٹھ صاحب جاتے ہیں زکا صاحب آتے ہیں سیٹی صاحب آتے ہیں زکا صاحب زیٹی صاحب پانچ جفا ہو گیا تو وہ چار پانچ سال میں پھر کیپٹینز کو بھی ہم دیکھیں گے کتنا مشکل ٹائم ان کے پاس گودھرا ہے اس میں ٹی ٹوئنٹی کے دو ورلڈ کپ آتے ہیں وہ ہم ہارتے ہیں بہت سر آگے چلو ہار شہ صاحب اب موہین خانہ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایک فائیو اوڈی آئی میں وہ بنتے ہیں آہ سکچی پرسنٹ ہم جیتتے ہیں شاید گرین کے یہاں جیت رہے ہیں جی اور فوری پرسنٹ ہم ہار رہے ہیں وقار یونیسٹ صاحب آتے ہیں ساٹھ پرسنٹ ہم ہار جاتے ہیں ساٹھ پرسنٹ زیادہ ہو گیا وقار صاحب چالیس اوڈی آئی یہ چھوٹا ٹائم نہیں ہوگا یہ یہ کافی کافی لمبا ٹائم پریئیڈ ہے اس کے بعد مکی آرثر آتے ہیں اور اوڈی آئی آپ کے جیتے ہیں یہ فورٹی تیون پرسنٹ اور ففٹی پرسنٹ ہار جاتے ہیں سکسٹی ایٹ اوڈی آئی دیا ہے سکسٹی ایٹ اب اب نیچے سے اب لے ٹین یئرز کا دیکھتے ہیں تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے کپتان کھیلے اور کتنے چیرمن گزرے ہیں سر میں اس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھا چاہتا ہوں کہ اگر شاید تھوڑا سا آپ کے لئے یہ سوال مشکل ہو یہ جتنے نام ابھی لکھے ہوئے تھے اوڈی آئی کی کوچز کے حوالے سے آپ ایک خیالمن میں سے کونسا ایک ایسا نام ہے جن کو کوچ نہیں ہونا چاہیئے تھا نہیں ہونا چاہیئے نہیں نہیں مشکل سوال ہے یہ تھا سارے دیدے کو اس قابل ہوتے ہیں جو ٹیسٹ پلیئر ہے نا وہ تو ایک ٹیسٹ کھیلے یا فرسٹ کلاس پلیئر بھی اس کو کرکٹ کا پتہ ہوتا ہے ہاں آج کل ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بھی پتہ ہو یہ بھی پتہ ہو یہ بھی پتہ ہو لیکن یہ کہ سارے اچھے کوچز رہیں پاس کر دیا ہاں وقار سے میری بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی ہمیشہ میں بولتا تھا یا تم کومنٹری بہت اچھی کرتے ہو لیکن کوچنگ کوچنگ اس پر صرف کوئی سٹوری ہے تو ضرور بتاتے ہو نہیں نہیں وہ زیادہ ہو جائے گی ہوتا ہے تھا کہ آپ کس سے فرنک ہیں ویکی کو میں بول سکتا تھا یا نہیں تم اچھے شکریہ بہت ہی شکریہ بہت ہی ایڈی دارہ او ڈی اے میں پرفارمسز بھی دیکھ لیتیں جاتا ہے جو مائز بندہ جیس کو میں بولتا تھا دیکھ تو بولر بول اچھا تھا نہ تو کپتان اچھا تھا نہ تو گوش اچھا تھا لیکن کومنٹری بہت ڈیپ کرتا ہے بہت مزا آتا اس کو سننے میں یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں بیکی کو اور یہ سر آپ ہمیشہ یہ بھی بولتا ہے ضروری نہیں کہ جو اچھا پلئر ہو وہ اچھا کوچ بھی ہو میرا سالہ یہ بھی یہ آپ نے بات کی نا میرے مطلب کی فائنل کون کون کھولا پی اے سل میں پی اے سل میں سر ابھی ہمارا کھلا اسلامبہ یونائٹڈ اور پشاور ظلمی اس میں کوچ کون تھا پشاور ظلمی میں نہیں پشاور ظلمی کہا کھلی ہے اسلامبہ یونائٹڈ اسلامبہ یونائٹڈ اوہ اس کا مقابلہ بیکنن جو تھا اسوالیان دس سال میں ڈومینٹ کیا وہ بھی ٹیس مچ نہیں کھیلا صحیح تو یہ ایدھر کا گیم ہے کہ بتانا کیا ہے شہترنج کھیلے نا چیس یہ گیم بہت ڈیفیکل گیم ہے کھیلنے والا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں بہت ریئر ہوں گے کہ بہت اچھا کوچ نکلا ہو جو بہت زیادہ کرکٹ کھیلا ہوا ہوگا اچھا سیر کیا کھیلنے والا یا جس کو پوری دنیا میں کرکٹ کا کیا لیٹس ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا پتا ہو دیکھیں جو انولمنٹ ہے یہ کرکٹ نا ٹائم مانگتی ہے آپ کو آپ کرکٹ جب چھوڑ دیتے ہو نا تو پھر بڑا پلیئر پھر واپس نہیں آتا ہے اس میں کومنٹری کی طرف چلا جائے گا لیکن چار سال کا گیپ آگیا دوبارہ وہ کوچنگ میں آئے گا نا وہ پکڑ ہی نہیں سکتا ہوں وہاں پہ مشکل ہو جائے گی پھر تو ہمارے ہیں تو سیلیکٹر بن تکتا ہے سیلیکٹر بن تکتا ہے وہ تھوڑا دن میں آپ کو پتا چکتا ہے تک کر لیا آپ نے لیکن کوچنگ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور جو کوچز اتنے زیادہ نہیں کھیلے ہوئے کرکٹ ان کو ناولیج بہت ہوتی ہے آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے ان کو جگہ بنانی ہے جس طرح ایک بحث ہوتی ہے پہلے میں بھی کرتا تھا کہ یار اینکر وہ جو کرکٹ کو جانتا ہوگا ہے کھیلا ہوا ہو ہم نے یہاں ہی پہ اس پہ سارے لوگوں کو دیکھا کرکٹرز کو دیکھا اچھے اچھے کرکٹرز کو ٹیسٹ پلیرز کو دیکھا ہے کیپٹرنز کو دیکھا ہے وہ تیاری نہیں کر کے آتے ہیں نا میچ دیکھ کے آتے ہیں آپ بھی گو ہیں لیکن جو نون کرکٹر ہے جو اینکر ہے جتنے کم کھیلی ہوئی یہ کرکٹر وہ اپنی تیاری کر کے بال ٹو بال میچ کو انیلائز کرنا جانتا تھا کہ مجھے کھیلنا تھوڑی ہی یہاں پہ آپ پلیر اچھے تھے کیا آپ ڈیلیور کر سکتے ہو میچ میں جو ہوا ہے اس میں نائنٹی پرشن پاکستان میں لوگ فلوپ ہو گئے ہیں سب لوگ انٹرٹینمنٹ والے چینلز کے اوپر کام کر رہے ہیں سپورٹ کا بھی انٹرٹینمنٹ والوں گئی ہے نا تو وہاں پہ بھی ہسی مزا کی نظر آتا ہے نا آپ کو دیپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے پھر لوگ سوچ کرتے ہیں ناصر حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے ہمارے ہاں کہ پروفیشنلزم نہ کوچنگ میں آیا نہ آپ کے پاس اس طرف آیا ہم لوگ بیٹھے میں تو کرکٹ رحمان بھائی کی میں نے بات کیا بہت سارے پلیئر ایسے آئے ہیں جو انڈر سکٹین انڈر نائنٹین سے آئے ہیں مجھے یاد ہے رحمان بھائی تھے مسرور تھا کہ پاکستان انڈر سکٹین انڈر نائنٹین چلا رہے تھے نسیم شاہ شاہین حسنین جتنے پلیئروں شاہدابوں یہ اسی پاکستان انڈر نائنٹین میں آپ بہت بڑا نام لے کے آ جاتے ہو یا تو وہ اتنا جانتا ہو کام کرنا یا وہ پلیئر کی سائے کی جانتا ہو آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے تو سر یہ جتنے بھی چائلڈ سپیشلیسٹ ہوتا ہے نا بچے کی طبیعت خراب ہے چائلڈ سپیشلیسٹ آپ نہیں پکڑ سکتے وہ کیا سوچ رہا ہے اس کو کیا چاہیے کیا ڈیمانڈ ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے بڑا پلیئر آتا ہے نیٹ میں کر رہا کے یا ٹھیک ہے کل توبہ ملیں گے انٹریکشن نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا یہ جو گئے ہیں کاکل گئے ہیں کیا ایک دوسرے کو گیدر کیا ملوایا ہے یہاں پہ ہمارے والوں کو تو عقل نہیں تھی نا تو کیا کذافی میں یہ کبھی ملے ہی نہیں نا اس لیے وہاں بھیجنے پڑا آپ کو کہ سب اکٹھے رہیں گے تصویریں آرہی ہیں سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو آرہی ہیں کذافی پہ کبھی آئی ہیں آپ کبھی نہیں آئی ہیں تو اسی لیے انڈر تھرٹین انڈر سکٹین انڈر نائنٹین کے جو پلیئر ہیں ان کے چار پانچ سال کے ٹائم دیں ہیں ایسے لوگوں کو جن کے زندگی گزری ہے کامران ایک کوچ ہے ٹیک ہے ساکب ہے ایک کوچ ہے جو کہ ان بچوں کے ساتھ کام کیا ہوئے سنا ہے بہت سارے کوچز ہیں آہ حنیف ہے فیصل ہے بہت سارے کوچز ہیں جو بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے آئے ہوئے تو ان کی لیکن جب بڑے پلیٹ ڈیسیز ریسائیڈ کرتے ہیں چیرمنز آپ کو بتاتے ہیں یار جنہوں نے نہیں کھیلا ہے نا ان کو اٹھا دو بکرم راٹھو نے کتنے میچ کھیلے ہوئے ہیں آرلی کچھ ٹیس میچز کھیلے ہیں وہ انڈیا کے دس سال تے بیٹنگ کوچ ہے تو سب سے پہلے میں ونڈے کے اوپر کمپلیٹ کرنا چاہتا سب سے پہلے سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر ہمیں ڈیکلائن نظر آتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کوچز کا بھی تذکرہ کر دی ہے سب لوگ برخواہ اللہ اب اس کو جوڑ کے ضرور بات کر سکتے ہیں میں سر انڈیا کی جانے بھی بڑھنا چاہتا ہوں لیکن جو میں نے اپنے ہمارے جو موزز دیکھنے والے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نبھانا چاہتا ہوں ٹی ٹوئنٹی کی اوپر میں اب کو لیا ہوں ذرا فورا کیونکہ بھی آج کل وہ ہارٹ ٹاپک بھی ہے کپتان بھی ہمارے واپس آرے ذرا ٹی ٹوئنٹی کی جانے بڑھنا چاہتے جی سر کپتان آئے سر پہنگی میچ کلے دماموں لکھ رہے ہیں شاید بریسٹل میں میچ آئی ہے یونس خان چیمپئن ہوئے جیتے ہی ہیں شوئر ملک اچھا ان کا ریکارڈ ہوگا بہت اچھا ریکارڈ کم میزبا لکھر سیمپل سائز کام ہے ان کا دس سے کام ہی ہے شاید آفریدی فورٹی تھری گین نائنٹین جیتے ہیں ہفیز کا اچھا ریکارڈ یہاں پہ دل نظر آ رہا ہے انہتیس جیتے ہیں